اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹن وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج بائیس مارچ دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے پیر کا یہ ٹاپ ٹن وی جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے ناظرین اکرام افغانستان کا ایک انتہائی اہم سٹیٹیجک صوبہ ہے جس کا نام لوگر ہے افغان طالبان نے یہاں پر مسلح کاروائیاں کی ہیں جس کے بعد صوبہ لوگر پر قبضہ کر لیا گئے ہیں انتہائی اہم مقامات سے قابل فوجوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیے ہیں متعدد چیک پوسٹیں فوجی چھاؤنیاں طالبان نے صوبہ لوگر کے اندر قبضہ کر لی ہیں قابل حکومت نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے ساسا ناظرین اکام صوبہ غزنی کی اندر نگرہار کی اندر ہے اور ہلمند کی اندر افغان طالبان کی کاروائیوں میں تقریباً چالیس قابل فوجی حلاق ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی اور گرفتار کر لیے گئے ہیں طالبان کا دعویٰ ہے کہ بیس سے زائد قابل فوجی ان کے سامنے ہتیار ڈال کر سرنڈر بھی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکام قابل حکومت کی درندگی جاری رہی جس میں بارہ نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا ہے بزاروں کو منحدم کیا گیا ہے طالبان نے اس کی مضمت کر دی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکام امریکہ کے وزیر دفاع جنرل آسٹن نے گدشتہ روز جو دورہ کیا تھا اس کے بعد اعلان جاری کیا ہے اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پر امن جو حل ہے اس پر زور دے رہا ہے اور افغانستان کی جنگ کو بامقصد طریقے سے ختم کر کے تب ہی فوجوں کا انخلاہ کرے گا ساسا ناظرین کام نیٹو کے فورن منسٹرز کا اگلے ہفتے اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ افغانستان سے فوجیں نیٹو کب نکالے یا پھر نہ نکالے لیکن افغان طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے ایک پرپوزل پیش کیا گیا ہے ایک انجنڈہ دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے دونوں فری کے افغانستان کے اندر جو وائلیشن ہے جو حملے ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں ہم جنگ بندی کے قائل ضرور ہیں لیکن جب تک ایگریمنٹ نہیں ہوگا تب تک کسی بھی طرح کی جنگ بندی نہیں ہوگی امریکی فوجوں کو نیٹو کو افغانستان سے پہلے نکلنا ہوگا اس کے علاوہ ناظرین کام پاکستان کی جانب سے افغان شہریوں کے لیے سہولیات دی جا رہی ہیں پاکستان کی خصوصی مندوب رہے افغانستان محمد صادق نے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ایک ہزار افغان طلبہ اور طالبات کو پاکستان کے لیے فری سکولشپ دی گئی ہیں جن میں سے پینتیس طلبہ اور طالبات پاکستان پہنچ چکے ہیں جو پاکستان کے عالی کالیجز کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر عالی تعلیم حاصل کریں گے اچھی بات ہے پاکستان پوزیٹیف رول افغانستان کے اندر پلے کر رہا ہے اعلیٰ حکومتی شخصیات نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی میں یو اے ای نے اہم کردار ادا کیا ہے اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ آدل الجبیر بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کروا کر تعلقات کو بحال کرنے میں سعودی عرب نے بھی اہم رول پلے کیا ہے آپ جانتے ہیں ہم آپ کو تقریباً آج سے تین چار ماہ پہلے جب بھارت کے آرمی چیف جنرل ایم ایم ناروانے یو اے ای اور سعودی عرب کے وزیر پر گئے تھے اسی وقت یہ خبر دے چکے تھے کہ دراصل جنرل ایم ایم ناروانے کا جو دورہ ہے متحدہ بمارات یا سعودی عرب کا اس کے پیچھے اصل جو خفیہ حدف اور مقصد ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بحالی کے ہے بھارت نے سعودی عرب سے یو اے ای سے بھیک مانگی تھی کہ پاکستان کو سمجھایا جائے کہ پاکستان بھارت کے خلاف حملے نہ کرے چائنہ کا حملہ اور پاکستان کا حملہ یا بھارت کے لیے تباہی کا باعث بن رہا تھا جس کی وجہ سے بھارت نے یو اے ای اور سعودی عرب سے بھیک مانگی تھی جس کے بعد یہ تعلقات بحال ہوئے ہیں لیکن پاکستان کو ان تعلقات کی بحالی میں مقبوضہ کشمیر کو سر فہرس رکھنا ہوگا کیونکہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے لے کر اب تک کے ہندو دہشتگردی مودی دہشتگردی جاری ہے جس سے روزانہ کشمیریوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام دو سال کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان وارٹر پر پانی پر مذاکرات کل سے شروع ہو رہے ہیں دو روزہ میٹنگ ہوگی جس میں پاکستان سے ایک عالی حکومتی وفت پہنچ چکے ہیں آپ جانتے ہیں بھارت پاکستان کے دریاؤں پر ڈیم بنا کر پاکستان کے پانی کو روکے ہوئے ہیں جس پر اختلافات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر سلابی ریلے بھی چھوڑے جاتے ہیں اچھی بات ہے پاکستان اس حوالے سے ضرور مذاکرات کرے لیکن بھارت کو جواب دینا چاہیے کہ اگر بھارت بدماشی کرے گا تو پاکستان بھی بھارت کو اسی زبان میں جواب دے گا اس کے علاوہ ناظر اکام ایک اور خبہ سامنے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں امریکہ کے سابقے وزیر خارچہ رہے ہیں ڈاکٹر ہنری کسنجر انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ چائنہ اور امریکہ کے تعلقات کی بحالی میں پاکستان نے اہم رول پلے کیا تھا اس کو آج بھی امریکی تسلیم کرتے ہیں آگے ملنیز قوم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظر اکام مخبوضہ کشمیر سے ہے مخبوضہ کشمیر کے اندر آل حریت پارٹیز کانفرنس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے قائدین کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے نظر بنکیا جا رہا ہے اب ناظر اکام جو مقبول ترین حریت لیڈر ہیں شبیر احمد شاہ ان کی اہلیہ اور ان کی وائف بلکش شاہ ہیں ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے سمن جاری کیا گیا ہے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسی ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور دہشتگردی کے مقدمات میں الجھا کر انہیں بھی سزائیں دینا چاہتی ہے اس کے علاوہ ناظر اکام ایک اور خبر مخبوضہ کشمیر سے سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں نے سکھوں نے اور دلت نسل کے ہندووں نے مخبوضہ کشمیر کے اندر ہندووں پر جو بی جے پی آر ایس اس کے غنڈے حملے کر رہی ہیں ان کی شدید مضمت کی ہے اور ان کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے ساسا ناظر اکام مخبوضہ کشمیر سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ 23 مارچ کی مناسبت سے مخبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں اور اسی طرح سے جگہ جگہ پر پاکستان کے حق میں نعرے لکھے گئے ہیں پوسٹر بھی عویزہ کر دیے گئے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ لاحق ہونا چاہتے ہیں اور پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی مدد کے لئے پاکستان ہمیشہ کردار ادا کرتا رہے آگے بڑے از قوم چواج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناسوی کام بھارت سے ہے بھارتی فوج کے اندر ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے جس میں بھارتی فوج کے تقریباً چالیس سے زائدے عالی فوجی اہتداروں کو برکیڈیرز کو جنرلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے سی بی آئی اس نے تفتیش کی ہے جس میں انکشاف ہوئے ہیں کہ بھارتی فوج کے اندر بڑے پیمانے پر کرپشن اور رشوت بدونوانی کا دھندہ چل رہا ہے جس میں ناسوی کام یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کی جو نئی بھرتییں ہیں ان بھرتیوں میں رشوت دی جا رہی ہیں اور بھاری معافظہ لیا جا رہا ہے بھاری رشوت دی جا رہی ہیں جس میں بھارتی فوج کے کئی برگیڈیر کرنل اور چرنل تک کے لوگ ملوث ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس سے واضح ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرپشن بدونوانی میں بھارتی فوج مشہور ہے آگے پر نیز قوم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناسوی کام بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش کا موڈی وزٹ کرنے جا رہے ہیں اس دورے کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کے گمنام ہیروز پاکستان کی فوج بڑے پیمانے پر خفیہ کھیل کھیل رہی ہے موڈی کے دورہ بنگلہ دیش کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان بنگلہ دیش کے اندر احتجاج کروا رہا ہے آپ جانتے ہیں گلشتہ ڈیڑھ ہفتے سے بنگلہ دیش کے اندر وقتن فوقتن احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل کر موڈی کو دورہ بنگلہ دیش سے روک رہے ہیں اور شیخ حسینہ واجد کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت موڈی جیسے قاتل کو درندے کو بنگلہ دیش نہ آنے دیا جائے پھارت نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا ہے آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش کے بورڈر پر روزانہ کی بنیاد پر بھارت کی سیکیورٹی اہلکار روزانہ بنگالیوں کو قتل کر رہے ہیں اور انہیں گرفتار کر رہے ہیں سمگلنگ کے نام پر اور اسی طرح سے مختلف دیگر ارزامات کے ذریعے سے یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے کچھ لوگیں جو بھارت کے اندر مقیم ہیں انہیں بھی زبردستی نکالا جا رہا ہے لہٰذا بنگلہ دیش کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر کے پاکستان اور چائنہ کے بلوک میں شامل ہو جانا چاہیے اس کے علاوہ ناظر کام بنگلہ دیش کے اندر روہنگین کیمپوں کے اندر بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں درجنوں اور روہنگین مسلمان زخمی ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں سترہ لاکھ سے زائد روہنگین مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں موجود ہیں جو گدشتہ تین چار سالوں سے مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں بغنہ دیش کے روہنگین کیمپوں سے نکال کر دور درات جزیروں پر بھی منتقل کے جا رہا ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہو سلامتی ادارہ ہو یا قوام متحدہ ہو یا پھر اوائیسی ہو یا امت مسلمہ ہو کوئی بھی روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے کچھ کام نہیں کر رہی ہے رہاسہ پاکستان کو سعودی عرب کو ترکی کو اور دیگر ملکوں کو روہنگین مسلمانوں کی ضرور مدد کرنا چاہیے جو آج بھی انصاف کے منتظر ہیں انسانی حقوق جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں بھارا ناظرک کام آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناظرک کام ترک صدر رجب طریب اردوان کی جانب سے گدشتہ روز جو سنٹرل بینک تھا اس کے جو چیف تھے انہیں معتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد ترکی کی کرنسی لیرہ میں کافی کمی واقع ہوئی ہے اور ترکی کی کرنسی لیرہ کافی ڈی ویلیو ہوئی ہے لیکن کہا جا رہا ہے ترکی کے جو فنانس منسٹر ہیں ان کی جانب سے کہ ہم یورپ کی پابندیاں تھمکیوں کو پریشر میں نہیں لائیں گے اور ہمارے خلاف جو سادشیں کی جا رہی ہیں ان کو توڑا جائے گا ان کا مو توڑ جواب دیا جائے گا ساسا ناظرکام ترکی کی مشہور نیوز ایجنسی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ترکی کے خلاف بڑی جو مسلح کاروائیاں تھی انہیں ناکام بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرکام طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یورپ کے ساتھ ہم تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن یورپ کی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں ہے تھمکیاں اور پابندیاں قبول نہیں ہیں آگے بڑے ناظرکام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ناظرکام اسرائیل اور فلسطین سے ہے آپ جانتے ہیں کل اسرائیل کے اندر انتخابات ہونے جا رہی ہیں ڈیر سال کے اندر یہ چوتھی بار الیکشن ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے ناظرکام اسرائیل کی فورسز کی جانب سے مغربی علاقہ جو فلسطینی علاقہ ہے اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور فلسطین کے ساتھ اسرائیل کے بارڈرز کو کلوز کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی آمد و رفت نہ ہو سکے اور کل کے لیے سیکیورٹی کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے کہ کہیں مسلح حملے اور کارفائیاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ناظرکام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان ایک میگا پروجیکٹ ہے ریلوے کا جس کوش شروع کرنے کے حوالے سے حتمی جو پلان ہے وہ تحقہ لیا گیا ہے اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا خبر دے رہا ہے کہ اسرائیل سے تلعبیب سے لے کر متحدہ بمارات تک دبئی تک بقاعدہ ٹرین سرویس شروع کی جائے گی جو کارگو ٹرین سرویس بھی ہوگی اور اسی طرح سے مسافر ٹرین سرویس بھی ہوگی جو اردن اور اراک اور سعودی عرب کے راستے سے متحدہ بمارات پہنچے گی اس کے لیے متحدہ بمارات کے شہزادے عربوں ڈالر کی انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں ناظرکام دوسرے لفظوں میں اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے یہودی اب آزادانہ طور پر عرب ملکوں کے اندر اسلامی ملکوں کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے اس طرح کے منصوبے شروع کر رہے ہیں یہاں کے وسائل کو لوٹ کر اسی ٹرین سرویس سے اسرائیل منتقل کیا جائے گا یہاں کے وسائل پر قبضہ کی جائے گا لہٰذا مسلمانوں کو اسرائیل کی ان سادشوں کو گہری نگاہ سے دیکھنا ہوگا بلخصوص پاکستان کو خبردار رہنا ہوگا جو پاکستان کے قریب اسرائیل بلکل قریب پہنچ چکا ہے گوادر پورٹ متحدہ بیمارات سے بہت قریب ہے اس کو پوری دنیا جانتی ہے بھارا ناظرکام آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ناظرکام سعودی عرب سے قطر سے ہے ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے سعودی اتحاد نے یمن کے اندر ہوسیوں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں ہوسیوں کا ایک سینئر لیڈر سعودی بمباری کے اندر مارا گیا ہے آپ جانتے ہیں دو ہفتوں سے سعودی عرب اور جمن کے ہوسیوں کے درمیان شدید چھڑپے ہیں جس میں سعودی اتحاد کو بھاری سعودی اتحاد کی جانب سے ہوسیوں کو بھاری نقصان پہنچانے کے دعوی کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرکام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے نیول ایکسسائز شروع کر دی گئی ہیں تاکہ جو سعودی عرب کی اندر ہے آئل انسٹالیشنز ہیں ان کی حفاظت کی جائے اس میں امریکہ یورپ اور دیگر ملک بھی سعودی عرب کا ساتھ دے رہے ہیں ایک اور خبر ناظرکام قطر اور موریطانیہ سے سامنے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں افریقہ کا عرب مسلمان ملک ہے موریطانیہ اس نے بھی سعودی عرب یوئے کی طرح تعلقات ختم کر لیے تھے قطر سے دوہزار ستنہ کے اندر اب دونوں ملکوں نے تعلقات بحالی کا اعلان کر دیا ہے اچھی بات ہے اختلافات ختم ہو کر تعلقات ضرور بحال کرنے چاہیے آگے پر نیز قوم جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناظرکام چائنہ اسٹریلیا اور امریکہ اور یورپ کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرکام اسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک قراردات لائی گئی ہے جس میں صوبہ سنگ کیانگ کے اندر چائنہ اے غور نسل کے مسلمانوں پر جو ظلم کر رہا ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے آسٹریلیا پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ چائنہ پر پریشر بڑھانا چاہیے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن چائنہ کر رہا ہے اے غور نسل کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے جبکہ ناظرکام یورپی اتحاد کی جانب سے بھی ایک اجلاس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبہ سنگ کیانگ کے غور نسل کے مسلمانوں پر چائنہ ظلم کرتا ہے لہذا چین کے اہم اہدداروں پر پابندیاں آئیت کی جائیں اور چین کے دو بڑے اہدداروں پر یورپی اتحاد کی جانب سے پابندیاں بھی آئیت کر دی گئی ہیں اس پر ناظرکام چائنہ کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے کہ مغربے جان بوچ کر اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے ہمارے ہاں صوبہ سنگ کیانگ کی اندر غور نسل کے مسلمانوں پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہوتا ہے پارا ناظرکام آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی بڑی خبر ہے یہ ناظرکام برطانیہ سے اور امریکہ سے ہے تازہ روپورٹ سامنے آ رہی ہیں برطانیہ کے اندر کرونا ریسٹرکشنز کی وجہ سے لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں کیونکہ لوگوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے معاملات زندگی تباہ ہو کر رہ گئے ہیں اس پر احتجاج ہو رہا ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں گرفتار کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ ناظرکام امریکہ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر تقریباً چھ سو دس ہوتلوں کے مالک عرب پتی شخص نے کرونا وبا کے بعد صحت یاب ہونے کے باوجود طبی مسائل کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے ناظرکام اللہ تعالی کی طرف سے صحت ایک بڑی نعمت ہے بڑی زندگی ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو دولت یا نعمت ہے وہ اسلام کی دولت ہے اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے اس لئے ناظرکام یورپ کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے اندر ہدایات موجود ہیں اگر کبھی ایسے مسائل ہوں ڈپریشن کے ذہنی امراض کے یا دیگر مسائل ہوں تو ان کا حل اسلامی تعلیمات کے اندر موجود ہے ان کی طرف روچھو کرنا چاہیے پھارا ناظرکام دنیا بھرشی تھی آج کی دس پڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیچ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں آج کے لیے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ